اسلام علیکم ورحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہیں گے نیچ بس پرس آج میں آپ کو دلی نہاری مسالہ بنانے کی ترقیب بتا رہی ہوں اس کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ثابت مسالہ جات جن کو ہم بھون کے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کے بعد پیسے ہوئے مسالے ہیں جب ہم نے ان مسالوں کو گرائنڈ بھوننا ہے اس میں ہم نے چھوٹی لائچی کو باہر نکال لینا ہے پھر ہم اس کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور پھر ہم اس میں لائچی بھی شامل کر لیں گے لیکن بھونتے ہوئے ہم لائچی شامل نہیں کریں گے تو چلیں چلتے ہیں مسالہ جات کی طرف سب سے پہلے ہے سوف سوم مجھو چاہیے یہ 2 ٹیبل سپون ثابت کالی میرچ 1 ٹی سپون تیز پات یا دیز پتہ جو ہے 2 پیسیز ہیں زیرا 1 ٹی سپون ہے بڑے لائچی 1 پیس ہے بادیاں کا پھول 1 پیس ہے لون 10 پیسیز ہیں چھوٹی الائچی جو ہے وہ 5 پیسیز ہیں اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ دارچینی کا ہے اب ہم آ جاتے ہیں پیسے وی مسالہ جات کی طرف نمک میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون لال میرچ ہے 2 ٹی سپون کشمیل میرچ جو ہے یہ ہے 2 ٹی سپون سون لے لیں یا آپ پھر کھوٹا ہوا پیسا ہوا جو ہے وہ ادرک لے لیں تو میں نے سون کی بجائے پیسا ہوا ادرک لیا ہے یہ 1 ٹی سپون ہے اور جائفل جربتری کا پودر جو ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے اب ہم مسالوں کو بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے میں نے ایک فرائنڈ پینگ ڈے لیا ہے اس کو میں نے پہلے ہی آگز ڈالی تھی اب میں اس میں یہ مسالے ڈال کے اس کو بھون لیتی ہوں جیسے مسالے بھونتے ہوئے کشمیل آج ہے تو آپ سمجھ دیں کہ مسالے جو ہیں وہ بھون چکے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں میں نے چھوٹی لائچ نہیں ڈالی بھی وہ میں نے نکال لی بھی ہے تو اس طرح آب بھی وہ نکال لیجئے گا یہ جو میں مسالہ تیار کر رہی ہوں یہ 1kg مہاری بنانے کے لیے ہیں یہ نکال ایک سے دو منٹ نمائے میں نے اس کو یہ تیار ہو گئے تو ہم اس کو بھون لیتی ہوں آج بھونو دستے ہو شد گھائیے پارے جیسا بھونتے ہو سکر ہی بھون تعلقиру دستے ہو یہ پیساوہ مسالہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں مسالہ اچھی رہ سے باقی کا سارا مسالہ جو ہے اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے بڑی لہچی جو ہے وہ تھوڑا سی گرائنڈ ہونے میں ٹائم لگاتی ہے تو اگر نہیں بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں اس کو ہم اچھی رہ سے صاف کر لیں اور اس کے بعد ہم یہ پیساوہ مسالے بھی اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارا مسالہ جو ہے ایک کلو دلی نہاری کے لیے تیار ہو چکا ہوا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر لیں ایک ٹائٹ جائر میں رہ کے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں یا فریزر میں رکھتے ہیں آپ کا پندہ سے ایک مہینہ یہ ایزیل ہی چلا جائے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یک جان کر لیں یہ ہمارا دلی نہاری مسالہ تیار ہے ایک کلو گوشت کے لیے ایک کلو نہاری کے لیے اگر یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا اپنے پیانوں کا اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کا حیال رکھے گا اپنے دعاوں میں حیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے مہ موسیقی موسیقی